نمشکار دوستو ہوں دس فروری دو ہزار بائس کے ڈیلی دہ ہندو ایڈیٹوریل ڈسکشن میں آپ کا سواگت ہے پانچ آرٹیکلز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں جس میں سے دو پولٹیکل آرٹیکل ہیں دیکھیں ایک آرٹیکل تو یہاں پہ ہے اینگر ان ڈیپلومیسی یہاں پہ یہ جو بڑی بڑی میجر برانٹس ہیں ان کی جو پاکستانی سبسیڈریز ہیں انہوں نے کشمیر سولیڈیلٹی ڈے کو لے کے ٹویٹر بے ٹویٹ کر دیا یا کوئی دوسرا مارکٹنگ میتھرڈ استعمال کے جس کے چلتے ہمارے انڈیا میں جو یوزر سے ان کا بیک لیش آیا اور بھارت سرکار نے اس مددے کو اٹھایا لیکن بھارت سرکار نے اس مددے کو زیادہ جوز سے اٹھا دیا اور اتنا جوز سے اٹھا دیا کی جو پروپوگینڈا پھیلانا چاہتے تھے پاکستان والے وہ پھیلانے میں وہ کامیاب رہے کچھ اس پرکار کی بات نہیں آرٹیکل کہہ رہا ہے تو اس آرٹیکل کو دیکھیں گے نیکٹ بات کرتے ہیں دہ فرنچ فارمیٹ دیکھیں نورمنڈی فارمیٹ کی ٹاکس یہاں پہ چل رہی ہیں رشیا اور یوکرین کے بیچ میں جو ویواد ہے اس کو فرانس بروکر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور خاص بات یہاں پہ یہ ہے فرانس اور جرمنی کے ہاؤ بھاؤ سے یہ کلیر کٹ پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک لیمٹ سے زیادہ رشیا سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں بوال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کنٹیکسٹ میں جو نورمیلٹی ریول ٹاکس ہے یہ کیا بولتی ہیں بہت زیادہ یوروپ اس میں پہ یو ایس کے فیور میں جاتا نظر نہیں آ رہا ہے پریکٹیکلی رشیا اور یوکرین کی پرابلم کو یہ ریزول کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹھیک طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گی جو نیکسٹ آرٹیکل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے یہ آرٹیکل لکھا ہے ورون گاندھی جی نے مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھا آرٹیکل لکھ جائیں گے بہت ہی اچھے سٹرٹیسٹکس ہیں تو ورون گاندھی صاحب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ پرابلم کیا ہر بار اچھے ریزولٹ دے یہ ضروری نہیں ہے انڈیا کے اندر جو ہماری کرنڈ سرکار ہے بہت سار اکنومیسٹ ہے وہ اس پرکار سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر زدہ تر سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر آ جائے گا اور سرکاری کلچر چلا جائے گا تو چیزیں بہت اچھی طریقے سے ہونے لگیں گی جبکہ ہر کیس میں ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے اس میں چائنا کا ایکزامپل بھی کوٹ کیا گیا کہ کیسے چائنا کے اندر ان کی جو کورپورٹائز پبلک سیکٹر یونٹ سے انہوں نے بمپر پرفارمنس دی تو اس کنٹیکسٹ میں آرٹیکل اچھا ہے کافی اچھے سٹیٹسٹکس بھی ہیں نا سٹیٹسٹکس کے ساتھ آرٹیکل کو سمجھیں گے پھر بھائی اتر پردیش کے الیکشنز میں بی جے پی جو کی ایک بیک فوٹ پہ تھی تھوڑا فرنٹ فوٹ پہ آتی نظر آ رہی ہے جو کی کہیں نہ کہیں دو ادر بیک ورڈ کلاسز والے فرنٹ بنتے نظر آ رہے ہیں تو پولٹیکس سے ریلٹیڈ آرٹیکل اب زیادہ آرٹیکل ہے نہیں تو اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے اور ایک پولٹیکس سے ریلٹیڈ آرٹیکل ہے تمیل نادو سے تمیل نادو میں اے آئی اے ڈی ایم کی اور بی جے پی الائز تھے ابھی کے لیے الائز نہیں رہے ہیں ریزن بی انیس فروری کے لگ بک سے سیوک پولز ہونے والے ہیں اربن جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں تمیل نادو کی ان کی الیکشنز ہونے والے ہیں سیٹ شیئرنگ کو لے کے کچھ پروبلیمیٹک چیزیں ہو گئی ہیں تو تمیل نادو کی پولٹیکس میں کیا چل رہا ہے جس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات کریں گے تو ٹوٹل پانچ آرٹیکلز میں آج آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کرنے والا ہوں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آپ کا the french format ٹھیک ہے کیا بولا جارہا ہے if normandy format talks could be convened it would be a breakthrough for Russia Ukraine اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں جو normandy format کی talks ہیں اس میں چار countries involved ہیں ایک ہے جرمنی ایک ہے رشیا ایک ہے یوکرین ایک ہے فرانس یہ جو talks تھیں وہ informally 2014 میں شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے نا ان کا objective کیا تھا کہ جو یوکرین کا eastern region ہے ڈان باس کا وہاں پہ جنگ نہ چھڑ جائے اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ talks شروع ہوئی تھی اب یہ 2014 میں انفارملی شروع ہوئی تھی اسی ڈان باس کے علاقے کے لیے شروع ہوئی تھی جس کے آج کی ڈیٹ میں بوال چل رہا ہے تو ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو فرنچ پریزیڈنٹ ہے ایمینویل میکرون صاحب یہ ایک پرکار کی شٹل ڈپلومیسی شٹل ڈپلومیسی مطلب اگدم سے موسکو پہنچے پلتین صاحب سے بات کی پھر اگدم سے کی پہنچے اور وہاں پہ یوکرین کی جو پریزیڈنٹ تھے ان سے بات کی اور دونوں کے ساتھ بات کر کے اوورال شانتی ستھاپت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یوکرین کی پریزیڈنٹ کون ہے وولو ڈیمائر زیلنس کی ٹھیک ہے نا بھئی اب فرنچ کی فرنچ پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون صاحب بول رہا ہے کہ بھئی منس اکارڈ ٹھیک ہے نا اس کو دونوں کنٹریز فالو کرنے کو تیار ہو چاہے رشیہ ہو چاہے آپ کی یوکرین منس اکارڈ مطلب شانتی ستھاپت کرنا یوکرین رشیہ کے بیچ میں کسی پرکار کی کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے یہ جو ڈان باس کا علاقہ ہے یہاں پہ لوگوں کی ایتنی سیٹی ہے رشیان بہت سارے لوگ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ وہ رشیہ سے مل جائیں ٹھیک ہے نا چونکہ ان کی ایتنی سیٹی رشیان ہے ان کو رشیان سپریٹسٹ بھی کہا جاتا ہے تو اب اس علاقے میں گس کے رشیہ اپنا کبجہ نہ کر لے اس لئے یوکرین چیزوں کو روکنا چاہتا ہے اس کے لئے منگس اکارڈ نارمال ڈی لیول ٹاکس بہت کچھ ہو چکا ہے لیکن ریسینٹلی سیچویشن بہت زیادہ خراب چل رہی ہے تو جب میکرون صاحب بات کرنے گئے آپ کے پتن صاحب سے تو پتن صاحب نے ان کو ایشوریس دی کہ ٹھیک ہے بھائی ہم یہاں پہ اوور آل ٹائسز کو ایکسیلیٹ نہیں کریں گے ہم اوور آل اٹیک نہیں کریں گے لیکن یہاں پہ رشیہ نے کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں رشیہ نے صاف صاف یہاں پہ میکرون سے بول دیا ہے کہ نارٹو ایسٹن یوروپ میں ایکسپینڈ نہیں کرے گا جتنا ایکسپینشن کیا ہے اس کو ایمیجیٹ بیسز پہ روک ہو اب اویسی بات ہے نارٹو ایکسپینڈ نہیں کرے گا اس بات کو تو ویسٹ ریجیٹ کر دے گا سپیسیفکلی یو ایسی ریجیٹ کر دے گا پھر رشیہ کا ایک اور کیسہنسن ہے کہ یہ جو بلیک سی کا علاقہ ہے اس میں نارٹو اور یوکرین کا کوپریشن بند ہونا چاہیے تو یہ بلیک سی ہے سوری یہ یوکرین ہے نیچے کی طرف کریمن پیننس اولا ہے ادھر آپ کا بلیک سی ہے اب یہ جو بلیک سی کا علاقہ ہے اس میں اوورال یوکرین اور نارٹو کوڈنیٹ کرتے ہیں تو رشیہ کے ڈومینینس خطرے میں آ جاتا ہے خاص کر رشیہ کا جو نیول ٹریڈ ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے چونکہ یہاں پہ رشیہ ہے اور رشیہ یہاں سے جو سامان ہے وہ بلیک سی کا استعمال کرتے ہوئے پہنچاتا ہے میڈٹریلین سی میں بوس فورس ٹریٹ کا استعمال کرتے ہوئے ابھی بلیک سی کے علاقے کو اگر نارٹو ملٹرائز کر دے گا کہ کل کی ڈیٹ میں رشیہ کا ٹریڈ خطرے میں پڑ سکتا ہے اس لئے بھی رشیہ چاہتا ہے کہ بلیک سی کے آس پاس کے علاقے میں جیادہ نارٹو کی انٹرفیرنس ہم کو نہیں چاہیے تو جرمنی اور فرانس یہ دونوں کنٹریز تو یہاں پہ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں رشیہ کا بٹ یو ایس کے بائیڈن اتنا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو لیٹس سی کتنا سکسسفول ہوتی ہیں نارمنڈی لیول ٹاکس بٹ آبویس سی بات ہے یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ فرانس آگے موو کر چکا ہے دیکھیں بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے دھمکی دیئے کہ ہم نارٹ سٹریم ٹو پائپ لائن بند کر دیں گے لیکن اس پائپ لائن سے فائطہ تو جرمنی کا ہے یو ایس کا تو کوئی فائطہ ہے نہیں تو جرمن لیڈرشپ بہت سپیسیفک ہے وہ نارٹ سٹریم ٹو پائپ لائن کے دارے میں زیادہ نہیں بول رہے ہیں دیکھیں وہ نیگیٹیو اس لئے نہیں بول رہے ہیں چونکہ نیگیٹیو بولے گا جرمنی تو ان کے پاس ہی گیس آنی مند ہو جائے گی پوزٹیو اس لئے نہیں بول رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ نارٹ سٹریم ٹو پائپ لائن کو سیدھے سیدھے سپورٹ کریں گے تو رشیہ کا دماغ خراب ہو جائے گا کہو پھر وہ یوکرین میں اور گھس پیٹ کرنے لگے بولنے لگے کہ جرمنی اس کے ساتھ ہے پھر یوروپ یونیون کا اندر سے کمزور کرنے والی بات ہو جائے گی وہ بھی سیدھے سیدھے جرمنی نہیں کر سکتا اس لئے جرمنی تھوڑا سپیسیفکلی شانتی سے چیزیں کر رہا ہے چیزیں آگے پوسپون ہو جائے ابھی کے لئے بلکل لڑائی سی نہ ہونے لگے یہ یہاں پہ opportunity ہے یہ یہاں پہ کوشش ہے جرمنی کی اسی پرکار سے فرانس کا حساب ہے فرانس بھی اوورال سیدھے سیدھے یہاں پہ لڑنا نہیں چاہتا یہاں پہ ٹرکی کے رسیب طیب اردوگن یہ ہر جگہ پہ اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں ان کا کیا ہے کہ کہیں پہ بھی گھس کے پاس اپنے آپ کو ہیرو دکھانا ہے تو بھئیہ رسیب طیب اردوگن ساپ یوکرین پہنچے یوکرین جا کے انہوں نے بولا کہ ہم پیس سمیٹ ہوسٹ کروا دیں گے اپنے یہاں پہ مطبع یہ اپنے یہاں پہ پیس سمیٹ ہوسٹ کروانا چاہتے ہیں چاہے طالیبان اس کو ہی بولتے گا آ کے ہمارے یہاں بات کرو چاہے اکرین کا مدہ ہو تب بھی طیب اردوگن نہیں بولتے گی ہمارے یہاں پہ آ کے بات کرو مسٹر میکرون نے بولا کہ ویسٹ مست رسپیکٹ رشیا مطبع یہاں پہ فرانس اپن لی اب تھوڑا رشیا کے فیورم بول رہا ہو یہ بول رہا کہ بلکل ہی رشیان انٹریسٹ کے اگیسٹ کام نہیں کرنا چاہیے تھوڑا بہت تو ہمیں رشیا کے بھی پوائنٹ کو سننا پڑے گا سمجھنا پڑے گا تو اس کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھو تو یوروپ کے لیے ایسا بولا جا رہا ہے کہ بہت پریکٹیکل ہی سوچ رہے ہیں یوروپ دو ورڈ وارڈ جھیل چکا ہے آلموست پورا برواد ہو چکا تھا تو کولڈ وار کی سیچویشن یہاں پہ رشیا کے ساتھ یوروپ نہیں منانا چاہتا فرانج جرمنی نہیں منانا چاہتے بہت پریکمیٹک طریقے سے کام کر رہے ہیں رشیان سیکیورٹی کے حساب سے چیزیں چل رہے ہیں دیکھیں جو کی تھوڑا بہت صحیح بھی ہے تو مینکس پروسسس کے پروپر ارنیجمنٹس کو ماننا ضروری ہے مینکس پروسسس میں جو رشیان ربز اس ڈان باس علاقے میں تھے ان کو امنیسٹی دینا انہوں نے پہلے جو گلتیاں کی ان کے لئے اس کو معافی دینا پھر بھائی ان علاقوں کو زیادہ آرٹونامی دینا یوکرین کے اندر کانسٹیوشن امنمنٹ ہونا چاہیے ان علاقوں کو اپنے لوکل ایڈمنسٹیشن میں آرٹونامی ملنی چاہیے اس پرکار کی چیزوں کو ایمپلیمنٹ کر کے یوکرین اور رشیہ کے ٹینشنز کو سورٹ آؤٹ کرنے کوشش کی جاری لیکن اب آپ سوچو دوستو یوکرین کے پرسپیکٹیو سے سوچو یوکرین کیا کبھی بھی اپنے کسی علاقے میں آرٹونامی ایک لیمٹ سے زیادہ دینے کوشش کرے گا دیکھیں بارڈر علاقوں میں تو کیندر کی سرکار کا زور چلنا چاہیے اگر آپ وہیں پہ آرٹونامی دینے لگو گے تو لانگ ٹرم میں وہ علاقہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اسی لئے یوکرین یہاں پہ بہت زیادہ ٹینشن میں چل رہا ان کو لگا اکرمیہ ویسے دوزار چوڑہ میں جا چکا ہے کہیں ڈان باز بھی نہ چلا جائے تو یہ ایک نیوز تھی جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی اگلی بات کرتے ہیں اینگر اور ڈپلومیسی بہت سارے لوگ اس پرٹیکولر آرٹیکل میں جو ویو پوائنٹ دیا گیا آخر کے سورہ اس کے ساتھ شاید واقعہ نہیں رکھیں گے اس کے ساتھ شاید اپنا ایس اینڈ نہیں دیں گے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یا بتایا کیا گیا دیکھئے بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو کشویر مارکیٹنگ ٹیم ہے نا انہوں نے ایسی الٹی سیدھی ٹوئٹس کر دی پاکستان سولیڈیٹی ڈے کو لے کے جس کے چلتے انڈینز کافی ناراض ہو گئے اب یہ بہت اوویس تھا کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کی جو لوکل پاکستانی ٹیمز ہیں وہاں پہ لوکل پاکستانی بیٹھتے ہوں گے اور انہوں نے سوچی سمجھی ساجش کے تحت اپنا ایک پروپوگانڈا پھیلانے کی کوشش کی اور اس پروپوگانڈا میں وہ سکسیسفل بھی ہو گئے اور وہ سکسیسفل اس لئے ہوئے ایسا یہاں پہ آخر بتا رہا ہے کہ بہت حد تک ہماری بھارت سرکار نے اس میٹر کو ضرور سے زیادہ اٹھایا بھارت سرکار نے اوبرال اگر آپ دیکھو تو ساؤتھ کوریا کے ایمبیزڈر کو سمن کر لیا ساؤتھ کوریا کے فورن اینسٹر سے مافی دلوالی ہماری جو ایمبیسیز تھی فورن میں انہوں نے ان کمپنیز کو انڈیا کی اوپر اپنی ڈیپینڈنس دکھائی ہے اوبرال انڈیا سے مافی مانگی ہے پاکستان کو انڈیا کی اوکنومک اوقات پتا چلیے لیکن پاکستان کا یہاں پہ بیسک مددہ کیا تھا اس پرٹیکلر میٹر کو اٹھانے کا پاکستان بھی اس بات کو جانتا ہے کہ کشمیر سولیڈیلیٹی ڈے مناکے جہاں جہاں انڈیا کے پاس رہ گا یہ پاکستان کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے ان کا objective کیا تھا ان کا objective یہ تھا کہ پوری دنیا کو بتانا کہ ایسا کچھ ہوا ہے کہ یہ کشمیر پاکستان کا انڈیا کے پاس رہنا چاہیے مطلب یہ پروپوگینڈا تھا پاکستانی لوگوں کا اور اس پروپوگینڈا میں کہیں نہ کہیں وہ سکسسفل ہو گئے کیوں سکسسفل ہو گئے چونکہ ان کے اس پروپوگینڈا کے اگینسٹ بھارت سرکار نے اس پرکار سے ایکٹ کیا کہ ایسا لگا کی تو اٹینشن میں جیسے اگر آپ دیکھو تو جیسا کی میں نے بتایا کہ جیشنکر صاحب نے اپنے ساؤتھ کورین کاؤنٹر پارٹ ساؤتھ کوریا کے فورن میسٹر سے بات کی انہوں نے مافی مانگی یہاں پہ اوورال جو ہماری ایمبیسیز ہیں پوری دنیا بھر میں انہوں نے کمپنیز کو سمن کی جن جن کمپنیز نے آپ الٹے سیدھے ٹوئٹ ویگرہ کی ہیں سب نے آپ مافی تو مانگ لی ہے بٹ اوورال ہمیں بگ پکچر سمجھنے کی ضرورت ہے جمہون کشمیر کے اوپر ہمارے کلیم سٹرانگ ہے ٹھیکی نا کچھ سوشل میڈیا پوسٹ کے تھروں ہمارے کلیم جمہون کشمیر کی اوپر سے آنے والے نہیں ہیں یہاں پہ اس پرکار کی باتوں کو زیادہ زور دے کے ہم پاکستانی پروپوگینڈا کو زور دے رہے ہیں تو بیٹر یہ ہے کہ فورن منسٹر پرائیویٹ لیول پہ ان کمپنیز کے ساتھ بات کر لے ان کو دھمکی دے دے اور چیزوں کو شانتی سے سوٹ آؤٹ کر دے زیادہ اس پرکار کی چیزوں کو بڑھانے سے پاکستانی پروپوگینڈا پھیلتا ہے یہ ویو پوئنٹ اس آرٹیکل میں دیا ہوا اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے حساب سے آپ اس ویو پوئنٹ سے اگری نہ کرتے آپ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو اس آرٹیکل کا ویو پوئنٹ لگ رہا اچھا ہندو میں لکھا ہے میں نے آپ سمجھا دیا میں بھی آپ کی کمیٹس کی سو جاننا دیکھیں انڈیا کی فسکل ڈیفیسٹ کیندر کی سرکار کی فسکل ڈیفیسٹ فائنینشل ڈیفیسٹ 2021 2022 میں 6.8% جو کی لگ بھنگ نکل کے آتی ہے 15.06 لاک کرون جو میرے تھوڑے سے بھی دن سے ایکنومی کے اڈیٹوریل کے لیکچر دیکھ رہے ان کو بہت اچھی دلی کیسے پتا ہے فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوتی سرکار کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر ٹھیک ہے اور سرکار کا ٹوٹل ریوینیو میں صرف فسکل یہ ٹوٹل ریوینیو ٹھیک ہے نا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ریوینیو ایکسپینڈیچر کپٹل ایکسپینڈیچر یہ دو پرکار کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ریوینیو مطلب ڈیلی مررہ خرچوں کے لئے خرچہ کرنا capital مطلب ایسٹ بنانے کے لئے ٹوٹل ایکسپینڈیچر دونوں کو جوڑ کے آتا ہے وہ ان کی کمائی سے جتنا ایکسٹرا ہو جاتا ہے اسی کو آپ بولتا فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک ہے بھائی اور فسکل ڈیفیسٹ پندرہ ہوا ہے اب اس ریسپیکٹ میں اگر آپ فائنیچل یار 2021 22 میں من ریگا کا الوکیشن دیکھیں گے تو 73,000 3,000 کرون جبکہ ڈیفیسٹ سیکٹر کو الوکیٹ کیا گیا 4.78 کرون میرے حساب سیکٹر کے الوکیشن کو کرنا صحیح نہیں ہے ہمیں ڈیفیسٹ سیکٹر کو آگے پریزیڈ ڈیجو سرکار کی اپروچ کچھ ایسی ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر پرائیوٹ آئیزیشن ہو جائے تو ہر چیز کا سولیشن ہو جائے گا پولیسی میکرز کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کی ایبیلیٹی کو بڑھایا جائے تاکہ پرائیوٹ سیکٹر آٹونومی ہے اپنے کام کرنے کے طریقے میں جن کے میں سرکار انٹرفیر نہیں کر رہی ہے ان کو پرائیوٹ سیکٹر فرمز کے ساتھ کمپیر کروگے تو آپ کو ایفیشن سی میں زیادہ فرق نہیں سمجھ میں آئے گا دیکھیں کچھ حرط تک یہ ورون گاندی جی بات سہی ہے میں نے جب آپ رمیش سنگ پڑھ تھی تو میں نے آپ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ سے ان کا جو کلاسک ریزن ہے فیل ہونے کار بہت سیمپل ہے بہت زیادہ پولٹی انٹرفیرنس تا ان کے کام کرنے تریکی میں ایک پبلک سیکٹر کمپنی اگر اپنے ایمپلوئیز کو لے آف کرنے کی کوشش کرے وہ لے آف نہیں کر سکتی ہے اوبر آل کوئی سیسٹیمیٹک انویسٹمنٹ کرنا ہے کوئی مرجر اور ایک 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 کرنا ہے تو ہر چیز میں سرکار کی پرمیشن لگے گی سرکار سے پرمیشن آنے میں سمی لگتا تھا تو ان سب چیزوں کے چلتے ہو کیا رہا تھا کہ ہماری پبلک سیکٹر کمپنیز ایفیشن طریقے سے کام نہیں کر پاری تھی تو اس لئے وہ پروفیٹیبل نہیں ہوئی ورن گاندی صاحب یہاں پر بول رہے کہ پبلک سیکٹر کمپنیز کو آف آف ٹرینز لیٹ ہوتی ہیں اور جگہوں پر پروفارمنس اتنی اچھے ہوتی نظر نہیں آئی اگر اگر ایسے 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 جہاں پر پبلک سیکٹر کمپنیز کو پرائیویٹ کمپنیز میں بدلا گیا اور انہوں اچھا پرفارم کیا ہندوستان دنگ دو تین ایسی کمپنیز جو پہلے پربلک سیکٹر میں تھی یہ پرائیویٹ کی گئی اس کے بعد ان کا پروفیٹ بڑھا ہے لیکن پبلک سیکٹر کمپنی اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے یہ اس لیے بھی ہے یہاں پہ جب ایک سمیہ پہ پبلک سیکٹر کمپنی کو جہاں انویسٹ کرنا چاہیے وہاں نہ انویسٹ سٹیٹ الیکٹسیٹی بورڈ ہوتے ہیں اتر سٹیٹ الیکٹسیٹی کورپرشن راجستان سٹیٹ الیکٹسی کورپرشن اب یہ سارے جو الیکٹسیٹی بورڈ ہیں جن کو ڈس کوم بولتا یہ لوس میں چلتے ہیں کیوں لوس میں چلتے ہیں چونکہ سرکار آئے دن بجلی کے بل ماف کرتی رہتی سرکاری کمپنی کو پرائیوٹ کمپنی مدلنا اس کو اب بولتا پرائیوٹ آئیزیشن اور اس کو کیا جاتا ہے کس کے تروں ڈس انویس میں پیسہ کمانے کی کوشش کر رہی سرکار اور یہ پچھلے دو ڈکیٹ سے چل رہا ہے سب سے پہلے بنا تھا ڈس انویس کمیشن کر دیا گیا مدھا بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پایا اس کے بعد ایک اور ڈیپارٹمنٹ آف ڈس انویس بنا انڈر منیس ٹھیک اور اس کو فل فلیج منیس ٹھیک آج کی ڈیپم ہے ڈیپ ڈیپ آف ڈیس انویس پبلی ایس منیجمنٹ ایس کچھ کر کے ٹھیک تو اگر آپ دیکھو تو ہم دیکھتے کہ اتنا کچھ جو ڈیپارٹمنٹ بغیرہ بنائے گئے ہے ایکچولی میں کتنا ڈس انویس ہوا ہے تو فائنیشل یر 2011 میں ڈس انویس ہوا تھا 22,846 کرونا فائنیشل یر 2011 مطلب 2010 2011 تو فائنیشل یر 2011 میں 22,846 کرونا فائنیشل یر 2019 20 میں 40,000 کرونا اگر آپ دیکھو فائنیشل یر 2011 سے لے 2021 کے بیچ میں ٹوٹل ڈس انویشمنٹ کی تھو جو پیسے اٹھائے گئے سرکار کے دورہ وہ لگ بگ ہیں پانچ لاک کرونا اچھا ایک اور چیز فائنیشل یر 2011 میں 22,846 کرونا کا ڈس انویشمنٹ کی تھو پیسہ آیا تھا ٹارگٹ 40,000 کرونا کا تھا اور فائنیشل یر 2019 میں 50,304 کرونا روپے آئے ڈس انویشمنٹ سے میں شاید پہلے بتا دیا گلت تو فائنیشل یر 2011 میں ٹارگٹ تھا 40,000 کرونا آئے لگ بگ 23,000 کرونا اور فائنیشل یر 2019 میں ٹوٹل ڈس انویشمنٹ سے پیسے آئے 50,304 کرونا جب کی ٹارگٹ تھا ایک لاک کرونا کا فائنیشل یر 2011 سے لے 2021 کے بیچ میں ٹوٹل پانچ لاک کرونا آئے ہیں اور اگر آپ کیول 2021 کی فسکل ڈیفیسٹ دیکھو گے تو وہ لگ بگ 15 لاک کرونا تو 15 لاک کرونا کا 5 لاک کرونا کتنا ہوتا 33% مطلب ہم پچھلے 10 سالوں میں جتنا ڈس انویشمنٹ کر پائے ہیں وہ ایک تہائی ہے ایک سال کی فسکل ڈیفیسٹ کا تو ایک بات تو یہاں پہ کلیر ہو گئی ہے کہ سرکاری ریسنٹلی ڈس انویشمنٹ کیا گیا جسے ایر انڈیا کو بیچا گیا ایر انڈیا کو جب بیچا گیا تو اس کے سارے ادھار سرکار نے چکا ہے تب اس کو ٹاٹرہ نے کھری تھا ایر انڈیا کے لاوہ جو 21 اور گیس بلوکس کو یہاں پہ ڈس انویسٹ کر رہی سرکار لیکن پرائیویٹ پیئرز کی ویل تین روٹس میں یہاں پہ انٹریسٹ دکھا رہے اور ان تین روٹس میں دو بیڈرز تھے اور دو بیڈرز میں ایک پی ایس یو تھا تو جتنا سرکار یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو جوڑ دے رہی کہ آؤ تو تم انویس کرو اتنا تو پرائیویٹ سیکٹر بھی آنے میں یہاں پہ انٹریسٹ نہیں لگ رہا پلس اگر آپ کوئی پبلک ایس پیسی پرائیویٹ سیکٹر کے پلیئر کو بیچتے ہو تو یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس ایکچول پبلک ایس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے اب جیسے کہ 300 نیشنل ہائیوی پروجیکٹ کا اگر کانٹریکٹ مان لو جاتا تر کیسز میں پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جاتا تو کل کی ڈیٹ پرائیویٹ سیکٹر مہا پر ٹول لگا کے چلائے گا آنے والے سمیح میں انڈیا گرو کرنے والے اور یہاں پہ جو ٹول کلیکشن سے وہ بھی گرو کرنے والے ہیں تو ایسی چیزیں جو کی فیوچر میں ایک بہت بڑا ایسیٹ بن سکتی پرائیویٹ پلیئرز کے لیے وہ چیزوں کو لے کے اگر آپ سستے میں پرائیویٹ پلیئرز کو چیزیں بیچ دوگے تو پوٹینشل سرکاری ریونیو کبھی یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے تو اپروچ کیا رہنی چاہیے مارتی موڈل کی مارتی کا جوائنٹ وینچر تھا سوزوکی کے ساتھ اس میں کیا ہوا کہ سوزوکی کے پاس پہلے 26% شیئر رولڈنگ تھی سرکار کے پاس بہت ساری شیئر رولڈنگ سرکار نے دھیرے دھیرے کر کے اپنی شیئر ہولڈنگ کو ڈائیویسٹ کیا یہی ہمیں یہاں پہ کرنے کی ضرور تھے اگر سرکار اپنی شیئر ہولڈنگ کو دھیرے دھیرے کر کے ڈائیویسٹ کر رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ سرکار کیا کوشش کر رہی ہے بھی زیادہ سے زیادہ سٹیکس کو ابھی کر دو ڈائیویسٹ تو زیادہ پیسہ آجائے لیکن اس سے زیادہ پیسہ نہیں آئے گا آپ کو دھیرے دھیرے کر کے پیسہ دینا پڑھے جیسے فر ایمپیریکل ایویڈنس ہائیلائیٹ سٹیک سیل 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 دو ہزار ور کنڈکٹڈ وائی ڈس روٹ کوانسا روٹ سمال ٹرانچز میں ڈس انویسٹ کرنے کا تو مان لو کہ اگر آپ کو ٹوٹل پچیس پرسنٹ ڈس کرنا ایک سرکاری کمپنی کا ایک سال میں دو پرسنٹ کیا اگلے سال میں ڈھائی پرسنٹ کیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے جب آپ سٹیک ڈائی ویسٹ کرتے ہو نا تو اگر ایک سال یا پندہ پرسنٹ آپ نے سٹیک ڈائی ویسٹ کر دیئے تو آپ کو اس حساب سے ریسپونس یہاں پہ نہیں ملے گا پلس پھر یہاں پہ پبلک سیکٹر کے پرائیوٹائیشن کا ایک 2018 کی بات کی جائے تو 348 سیکٹر پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ تھے 2018 میں ان میں total جو انویسٹ مین 16.4 trillion کا 10.3 لاک jobs انہوں نے overall create کی تھی اور اگر ان کا پرائیوٹائیزیشن ہوتا ہے تو ایک بڑے سکیلز پہ نوکری آ جائیں جو صحیح نہیں پلس ان پبلک کمائے گیا اگر آپ سگریٹ سیکٹر کی بات کرو تو ایک پلیئر 77% مارکٹ شیئر کو کپچر کرتا ہے اگر آپ پینٹ کے سیکٹر کی بات کرو تو ایک ہی پلیئر مارکٹ کے 40% سیکٹر کو ڈومینیٹ کرتا ہے ابھی دیکھئے تو جو آدانی کمپنی ہے اس کے پاس چھے ائرپورٹ کا کانٹریکٹ آ چکا ہے جبکہ 74% ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ میں چیزیں ہیں ٹیلیکوم میں تین پلیئر بچے ہوئے اور اسی کی چلتے دیکھو تو ریسنٹلی ٹیلیکوم سیکٹر میں لوگوں سے فیس بگر بھی زیادہ لی جا رہے ہیں تو اس سے سیمپل بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مارکیٹ میں ڈائیورسٹی ہونی ضروری ہے چوئیس ہونی ضروری ہے اگر آپ سارے پبلی سیکٹر انڈرٹیکنگ کو پرائیویٹ سیکٹر کو بیج دوگے تو چوئیس مارکیٹ میں چاہیئے وہ یہاں پہ ختم ہو جائے یہاں پہ ایک بڑا زبردست اگزامپل چائنہ کا دیا چائنہ میں پی ایسیو ریفارمز کیے گئے پچھلے کچھ ڈیکیٹ میں چائنہ کا جو کارپورٹرائز پی ایسیو کلچر ہے وہ ایک ہولڈنگ کمپنی کے اندر آیا سساک اور یہ جو سساک ہولڈنگ کمپنی ہے یہ انشور کرتی کہ پی ایسیو ان کو انعام دیتی تو اس رسپیکٹ میں دیکھئے تو ایسا ہی کچھ انڈیا کے اندر کرنے کی ضرورت ہے ہماری جتنی بھی پبلک سیکٹر انڈر تیکنگ سے ان کو ایک ہولڈنگ کمپنی کمپنی کندر ڈالنا چاہیے جو ہولڈنگ کمپنی کے ہیڈ اگزیکیوٹیوٹیوز دیکھیں کیا ہے کی الیکشن کی بیسیس پہ الائنس ڈیسائید ہوتے ہیں اور یہ بات اے آئی اے ڈیم کے کو بہت اچھی طریقے سمجھ میں آگئی ہوگی پچھلے سال جب تمیل لادو اسیمبلی کے الیکشن ہوئے تو اے آئی اے ڈیم کے کا پتالی مکل کچی کے ساتھ لیکن آپ دیکھو گے کہ یہ جو کوالیشن تھا یہ سپٹیمبر میں ٹوڑ گیا سپٹیمبر دو ہزار اکیس میں رورل لوکل باڈی الیکشن ہونے والے تمیل لادو میں تو ان رورل لوکل باڈی الیکشن میں PMK اور اے آئی اے ڈیم کے جو پہلے گڑبندن منا کے ساتھ میں تھے یہ الگ ہو گیا ٹھیک ہے ان کے الگ ہونے کی بجے یہ تھی کہ کچھ ideological clashes آگئے تھے ان کے leaders کے بیچ میں کچھ لڑائی ہونے لگی تھی وہ important نہیں ہے پھر اگر آپ دیکھو گے تو اب recently سننے مارا کی بھارتی جنت پارٹی اور AIADMK جو گڑبندن تھا وہ یہ پہ ٹوٹ رہے کیوں ٹوٹ رہے چون کی تو ان سیوک پولز میں جو 12,838 وارڈ میں ہو رہے تھے 21 municipal corporations میں ہو رہے تھے یہ پہ BJP اور AIADMK کی نہیں جمی کیوں نہیں جمی اس کی ایک وجہ تھی جو سیٹیں BJP مانگ رہی تھی جو سیٹ شیئر BJP مانگ رہی تھی AIADMK وہ سیٹ شیئر دینے کو تیار نہیں تھا AIADMK کچھ جگہوں پہ سیٹ شیئر دینے کو تیار تھا جیسے کنیا کماری جو دسٹرکٹ ہے یہاں پہ تو BJP AIADMK BJP کو زیادہ سیٹ دینے کو تیار تھا لیکن کویم اور تیرپور ڈسٹرکٹ میں زیادہ وارڈ میں سیٹ مانگ رہا تھا BJP اور AIADMK کے لئے یہ جو دو جگہ ہیں یہ ان کا میجر ٹریڈیشنل بیسٹ ہے BJP کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ وہ اپنے روٹس کو ستھاپت کرنا چاہتے ہیں تمیل نادو کے اندر AIADMK نے بولا کہ کو جنیہ کو ہماری ڈسٹرکٹ میں دے دیں BJP اس بات پہ تیار نہیں تھی پچھلی بار جب لوکل وارڈ الیکشن ہوئے تھے اس سمیہ پہ BJP نے 9% وارڈ سے سیٹ کنٹسٹ کی تھی اس بار بی سے بھی چاہتا تھا کہ لوکل بارڈی پولز میں 20% سیٹ سیٹ اگر دونوں لوگ گڑ بندن منہ کے لڑ رہے ہیں تو سیمپل سی بات ہے ایک وارڈ میں دونوں اپنے کنٹسٹ کو فیلڈ نہیں کریں گے ٹوٹل 12,344 وارڈ ہے تو اس میں ڈیسائیڈ کر لے جائے ایڈی ایڈیم کے بولے باقی دو ہزار س آپ بی جب گڑ بندن من جاتا ہے تو کسی ایک وارڈ کی ایک سیٹ پہ دونوں پارٹیا نہیں لڑتی جو کہ وارڈ کٹ دونوں مل کے ساتھ میں لڑتے تو یہ ٹوٹل 12,000 وارڈ میں 10% سے زیادہ پہ بی جی پی کنڈی کو فیلڈ نہیں کرنا چاہتا تھا AIADMK BJP چاہتا ہے 20% تو یہاں پہ بات بگڑ گئی اور دونوں کا گھڑ بندن ٹوٹ گیا اچھا ایسا کہا جا رہا ہے کہ AIADMK یہ گھڑ بندن توڑنا بھی چاہتا ہے کیونکہ تمیل لادو کی اپوزیشن پارٹی رہ رہ کے AIADMK کی اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ BJP بھی پارٹی ہے یہ BJP کی پروپوگینڈا کو پھیلاتے ہیں اور تمیل لادو کے اندر دیکھو کہ ابھی بھی اگر کوئی ایک سٹیٹ ہے لیکن کوئی ایک ایسا سٹیٹ ہے جہاں پہ BJP کوئی اتا پتا نہیں ہے تمیل لادو ایک ایسا سٹیٹ جہاں پہ BJP اب تک کچھ خاص نہیں کر پائی کر ایک الگ بات ہے تو overall یہ جو درویدین politics والی چیز ہے اس میں AIADMK کو ایسا لگتا ہے کہ BJP بھلے سٹرگل کر رہے لیکن وہ کسی بھی حال میں تمیل لادو کے اندر گھسنا چاہتا ہے اس لئے یہاں جو پلیئر یہاں پہ dominant position میں ہے دروید منتر کزگم اور ان کے allies لیکن یہاں پہ کچھ overall چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ویسے دیکھا جاتا تو arithmetic طریقے سے یہ بہت dominant ہے لیکن پونگ گف تیمپر کے ڈسٹریبیوشن میں جو DMK اور ان کے allies ہیں اوور بیجے پی اور اوور آئی DMK ان کو کتنا ٹکر دیں گے یہ آگے آنے والے سمیہ میں ہی پتا چلے گا ٹھیک ہے بھائی اگلا article ہے relief for BJP headache for SB یہاں پہ دیکھیں زیادہ کچھ ہے نہیں آپ کو پتا ہے کہ بیجے پی جو leadership ہے اس میں سے بہت سارے OBC leaders نکل کے چلے گئے opposition میں OBC leaders کا یہ بولنا ہے کہ BJP ہندوط politics کرتی اور یہ ہندوط politics backward or deepest classes کے لئے اچھا نہیں ہے تو شروعات میں جب یہ MLS یوگی کی سرکار کو چھوڑ رہے تھے BJP کو چھوڑ رہے تب مجھے آرہے تھے کس سماجوادی پارٹی کو لیکن اب ایک پرابلم ہو گئی ہے پرابلم کیا ہو یہ کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ backward classes کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ دو فرنٹ بنتے نظر آرہے ہیں جن کو آپ بولتے ہو بہو جن فرنٹ ایک فرنٹ میں آتا ہے بھاگی داری پریورتن مورچہ اور اس میں ہے AIMIM All India مجلس ای اتحد مسلمین کے لیڈر اسوس دین اویسی پھر جن ادھکار پارٹی کے پریزنٹ بابو سنگ کشوہا اور بھارت مکتی مورچہ کی لیڈر ومن میش رام یہ جو یہاں پہ مسٹر کشوہا ہیں یہ پہلے بہو سماج پارٹی کے ساتھ جوڑے دوہزار گیرہ میں جو نیشنل رورل ہیل مشن سکیم بڑا جبرد سکیم بہت فیمیل سکیم ایک دو آیس تو آج بھی جیل میں سجا کٹ رہے ہیں اس کے لیے سینئر آیس آفیزر تو ان کے اوپر ازام لگا تھا کرپشن کے چارجز لگے ہیں تو اوورال یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ ہے اور دوسرا مورچہ یہاں پہ بنائے ساماج پریورتن مورچہ اس کو بنائے ہے بھیم آرمی کے چیف چند شیخ راز جی نے ایم پی راج کمار سینی صاحب نے اور باب رام پال جی نے اور بھی 35 گروپ ہیں وہ اوور all بی جو بڑا آپ کہہ لو کوالیشن منا تھا سماج وادی پارٹی کا اس کو کمزور کر رہے چونکہ سماج وادی پارٹی کا الیکشن ایجنڈا کیا تھا کہ بی جو ہندو پولٹکس پہلار اس سے جو نقصان ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ ہندو پولٹکس کو ختم کریں اور ساری کلاسز کے لئے کام کریں لیکن کلاسز میں یہ دو گروپس بن گئے اور یہ دو گروپس کسی بھی حال میں کمزور نہیں پہلی بات یہ دو گروپس کس پرکار سے آپ رہے تو چندر شکھر آزاد نے اپوزیشن پارٹی میں کسی سے بات چیتنی کی سیدھے اپنے گروپپس سے announce کر دیا اور گروپپس سے ہی ملا ہے یوگی آدھت ناغ چیف منسٹر ہیں تو چیف منسٹر سے یہ لڑ رہے ہیں اس سے پہلے سپا کی چیف اکلے شادہ یہ بھی بول چکے گی میں چیف منسٹر کلاف لڑوں گا دوسرا یہ جتنا بھی دو فرنٹ بن رینس میں کوئی اسٹیبلش پولٹیکل پارٹی نہیں وہ AIMIM اسٹیبلش پولٹیکل پارٹی ہے بٹ وہ ساؤت میں ہے نارث میں UP میں اس کا بھی کوئی ویسا بیس نہیں ہے دوسرا یہ جو leaders ان کا اپنا خود کا کاسٹ بیس ہے تو کاسٹ بیس اور ریلیجن بیس کو یہاں پہ نہیں نہیں کیا جا سکتا پلس پرابلم یہ ہے کہ جو major traditional parties ہیں اپوزیشن میں جیسے سماجوادی پارٹی ہوگئی بہجر سماجوادی پارٹی ہوگئی راشتری لوگ دل ہوگئی اس میں یہ جو فرنٹ ہے وہ اس لئے نہیں آرہے چونکہ ان کا بولنا ہے سماجوادی پارٹی بہجر سماجوادی parties میں نیپوٹیزم ہوتا ہے جو ان کے لیڈرز کے بیٹے وغیرہ ہیں ان کو جدہ ٹکٹیں مل دی ہیں تو اب یہ جو اپوزیشن کے دو فرنٹ بنے ہیں یہ فرنٹ اس ایلیکشن میں کس پرکار سے پرفارم کریں یہ تو نہیں کہا جا سکتے بس اس آرٹیکل میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرنٹ definitely ووٹ کٹ سکتے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو elections ہوتے وہ first past the post system پر operate کرتے مطبع جو پہلے آگے نکل گیا وہ جیت جائے گا تو اگر 100 vote پڑے کسی کو 15 ملے اور باقی کو 10 10 بھی ملے تو 15 جیت جائے گا تو یہ جیدہ front بنے ان جیدہ front بننے کے چکر میں ہو سند آ رہے ہیں ڈیلی کی basis پہ جلدی سی جلدی میں آپ کو آنے کو کوشش کرتا ہوں join button ضبا کے ضرور help کریے have a great day friends goodbye پڑھتے لکھتے رہیے